بلو ویل گیم نیوار کو پیرنس ٹیچر میٹنگ بلائی گئی تھی میٹنگ میں اسکول پرشاشن کے ساتھ ڈی سی بھی موجود تھے جس میں بچوں کی سرکشہ کو لے کر پیرنس کو آشوست کرنے کی کوشش کی گئی پردومن مڈر کیس میں پھسے ریان پنٹو پریبار کو پنجاب ہریانا ہائی کورٹ سے رہت نہیں ملی کورٹ نے سی و آئی جان شروع ہونے کی وجہ سے ماملے میں سنوائی تھی کی اینکار کہاں ماملے کی سنوائی کہاں ہوگی چیپ جسٹس رہ کریں پانیپت کے ملینیم سکول میں چھترہ سے چھڑ چھڑ ماملے میں سائی ٹی نے اسکول کے گرمچاریوں سے کی پوچھتاچ ابھی بھاوکوں نے پرنسپل کے گرفتاری کے مانگ کو لے کر چتابنی دی مانگ پوری نہیں ہونے پر بزار کریں گے بند پردیش کے سکول ہم ہوئی گھٹناو اور اس کے بعد راج سرکار کے علاوہ پانیپت میں ہوئی کئی سکول ایسکول کی پردیش اسھریے بیٹک میں سرکشہ مان کو اور انہوں ہدایتوں پر چرچہ کی گئی گوہانا کے پرائیویٹ اسکول کی چھاترہ کی طرف سے گینگریب ماملے کو لے کر پردھان منتری نرینر موڈی کو لکھی گئی چٹھی کے ماملے میں پولیس کے ہاتھ ابھی تک کھالی ہیں پترکار رامچند شترپتی مڈرکیس میں ڈیرہ پرمک گرمیت رام رہیم کے پورو ڈرائیور کھٹا سنگھ کی دوبارہ بیان دینے کی یاچکہ پر پنچکولہ کی سی بی آئے علاق نے پیسلہ سناتے ہوئے ان کی یاچکہ کو خارج کر دیا گوہانا میں سونیبت پولیس نے مادک پدار تستری کے آروپی مغرفتار کیا ہے شروعاتی یاچ میں پتا چلا ہے کہ اس اویچرس کو ہیماچل سے لاکر گلوبل جندل وشویدیالے میں سپلائی کرنا تھا بہادرگل کی چرچ کے پادر کے اپارہن کیے گئے بیٹے کو چھڑانے گئی پولیس کی ٹیموں کے ساتھ اسودہ گاؤں کے پاس مدھویڑ ہو گئی اس مدھویڑ میں پولیس نے گٹنیپ کیے چھاتر ابھیشیک کو تو چھڑا لیا لیکن ایسے چھو سمیت دو پولیس کرمی گھائل ہو گئے سولہ دن پہلے باول کے ایک چھو روم پر پائرنگ کر کپڑا ویپاریوں سے ایک کروڑ کی پھروتی مانگنے والے ایک آروپی کو گاؤو کر لیا ہے حالانکہ باقی آروپی ابھی بھی پولیس کی گرفت سے باہر ہیں پیج آئی لیور روم سے بچہ چھوڑی ہونے کے معاملے میں پندہ دن کے بعد بھی پولیس کے ہاتھ خالی ہیں پیڑک پریوار کے سدس سے سواس منتری اینیلویٹ سے ملے اور بچہ گم ہونے کی بات کا ہی بھیج نے انہیں منگلوار تک کا وقت دیا ہے سوہنا ایسا روڈ گاؤں کنہڈی اور سمین کے بیچ چلتی کار میں لگی آگ کار میں سوار تھے دو لوگ فائر برگیٹ کی گاڑی نے موقع پر پہنچ کر آگ پر پایا کابو نارنوڈ میں بیت منتری کیپٹن آبھی منیوں نے ہری جھنڈی دکھا کر سواشتہ پکوارے کی شروعات کی سویم ساہیتہ سمو کی محلاؤں نے لیا پران گاؤں کے لوگوں کو کریں گی سواشتہ کے لیے پرید مہارشی بالمی کی سمودائی کے اندر میں پورو بیڈھائیق پھول سنگھ کھڑی کیا دھاکشتہ میں بالمی کی سمیلن آئیوزت کیا گیا کارکرم کی بہتور مکھے اتھیتی اکھیل بھارتیہ کاؤنگریس میڈیا پروہاری اور موجودہ بیڈھائیق رندیب سرجے والا رہے کارکرم کا منچ سنچال ان کرمبیر سجوما نے کیا